اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم ڈراب ڈاؤن لسٹ اور ڈیپینڈنٹ ڈراب ڈاؤن لسٹ کا یوز کرنا سیکھیں گے مائکروسوف ایکسل میں اس وقت ہمارے پاس ایمپلوئی کا کچھ ڈیٹا ہے جس میں ایمپلوئی نیم ڈپارٹمنٹ اور پوزیشن دی گئی ہے نیم تو ہم ٹائپ کر لے گے اور ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم ڈراب ڈاؤن لسٹ بنائے گے ڈراب ڈاؤن لسٹ کیسے بنائی جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس وقت ڈپارٹمنٹ میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ میں ڈراب ڈاؤن لسٹ میں یہ تین ڈپارٹمنٹ شو ہو تو اس کو شو کروانے کے لیے یہاں سب سے پہلے آپ جتنے ایریے میں ڈراب ڈاؤن لسٹ چاہیے ہیں اس کو سیلیکٹ کر لیجئے اس کے بعد آپ ڈیٹا پہ آئیے ڈیٹا میں آپ کو ملے گا ڈیٹا ویلیڈیشن کا اوپشن اس پہ آپ علاؤ میں سیلیکٹ کر لیجئے لسٹ میں نے لسٹ سیلیکٹ کر لیا اب اس میں ڈیٹا سورس کہاں سے آئے ڈیٹا سورس میں مجھے کیا چاہیے یہ ڈپارٹمنٹ چاہیے تو میں نے وہ ڈپارٹمنٹ سیلیکٹ کر لیا اور میں جیسے ہی اوکی کرو گا تو یہ ڈراب ڈاؤن لسٹ آ جائے گی جیسے ہی میں اس پہ کلک کرو گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین ڈپارٹمنٹ ایڈمین آئی ٹی اور اکاؤنٹس آ گئے ہیں تو دیکھئے دوستو کتنا آسان ہے ڈراب ڈاؤن لسٹ بنانا اب اگر آپ اس پر آئے گے تو یہاں بھی آپ کو ڈراب ڈاؤن لسٹ ملے گی اس طریقے سے اگر آپ نیچے آئے گے تو یہاں بھی آپ کو ڈراب ڈاؤن لسٹ ملے گی اور آپ سیلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو تو اسی طریقے سے یہ تو تھی ڈراب ڈاؤن لسٹ آئیے دیکھتے ہیں ڈیپینڈنٹ ڈراب ڈاؤن لسٹ کیا ہے dependent drop down list یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے select کرتا ہوں admin تو یہاں position میں جو admin کی position ہے وہ آ جائے اگر IT میں select کروں گا تو IT کی position آئے گی اور اگر میں account select کروں گا تو accounts کی position آئے گی آئیے دیکھتے اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو سب سے پہلے data validation میں جانا پڑے گا لیکن اس سے پہلے آپ ایک range بنا لے میں نے جتنی position تھی ان سب کو اس کی heading کے حساب سے select کر لیا ہے یہ select کرنے کے بعد آپ آ جائے formula میں create from selection یعنی کہ آپ نے name define کرنا ہے ان سب کا تو create from selection کو click کر دیجئے اور کیونکہ ہمیں جو header ہے وہ top row ہے تو left column میں ہٹا دوگا اور click ok کر دوگا تو یہ names define ہوگا اس کے اگر آپ name manager میں آئے گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ accounts کا name define ہے it کا define ہے اور admin کا define ہے نام اس طریقے سے جیسے ہی آپ اس پر آئے گے position میں جتنے area میں آپ کو چاہیے وہ area آپ select کر لے جہاں dependent drop down list آپ کو چاہیے اس کے بعد آپ data پر آ جائیے وہی option ہے data validation کا اور یہاں سے آپ select کر لیجئے list اور list میں آپ یہاں آپ کو یہاں ایک formula لگانا پڑے گا آپ is equal to لگا دے اور indirect ایک function آپ کو use کرنا پڑے گا indirect کا function یہ کرتا ہے کہ وہ reference اٹھا کر لے کر آتا ہے میں اس کو بھی آپ کو سمجھا دوگا تو indirect کرنا ہے ہمیں اس کو کہاں سے indirect کرنا ہے تو جہاں سے indirect مثلا میں نے indirect کا function لکھ کر اس کا reference بتا دیا reference بتانے کے بعد یہاں آپ کیونکہ مجھے یہ absolute نہیں چاہیے تو میں f4 press کروگا f4 press کروگا f4 تین بار f4 press کروگا تو یہ absolute ہٹ جائے گا اور bracket کو close کر کر آپ ok پر click کر دیجئے جیسے ہی میں نے ok پر click کیا اب میں نے admin select کیا تو یہاں admin کی تمام position آئے گی یہاں سے میں نے IT select کیا تو یہاں IT کی position network admin اور IT assistant آ رہا ہے اس طریقے سے یہاں میں نے account select کیا تو یہاں کیا ہوگا کہ accounts کی position آ رہی ہوگی دیکھئے دوستو کتنا زبردست option ہے drop down list کا آئیے دیکھتے ہیں کہ indirect function کرتا کیا ہے اگر میں یہاں کوئی word لکھ دو اور اگر میں indirect کا function use کرتا ہوں تو indirect کیا کرتا ہے کہ یہ آپ سے پوچھا ہے reference text text کا reference دے دیے تو text کا reference کیا ہے یہ اس وقت text کا reference کیا ہے B25 میں quotation میں B25 اگر لکھتا ہوں quotation close کرتا ہوں تو indirect function کیا کرے گا کہ یہ reference اٹھا کر یہاں لے آئے گا تو دیکھئے دوستو کتنا زبردست option ہے drop down list اور dependent drop down list کا اس کو آپ اپنی excel کی ورشیٹ میں use کریں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی like اور subscribe کرنا مت بھولئے گا دوستو آپ میرے چینل کو subscribe ضرور کریں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا notification مل جائے thanks for watching اللہ حافظ